سلام علیکم لاظرین اس وقت موجود ہوں میں سستہ سیل بزار میں اور یہاں پہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہیں اس سستہ سیل بزار میں ابھی جو گورنمنٹ نے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام کے تحت یا غریب لوگوں کو فری آٹا دینے کی جو سکیم شروع کی ہے یہ میرے پیچھے آپ کو اس کا وہ تماشا لگا ہوا لظر آ رہا ہوگا اور آئیے وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں یہاں پہ ریجسٹریشن لوگوں کی بھی مشکل ہو چکی ہے میرے ساتھ کچھ بزرگ موجود ہے اسلام علیکم جی یہ بتائیے گا کہ جو تیرہ سو کا پہلے آٹا مل رہا تھا وہ ٹھیک ہے یا یہ ایک ساتھ جی وہ آر آدمی آر غریب امیر لے لیتا تھا تو ابھی یہ دیکھو یہ دنیا آپس میں لڑ رہی ہے یہ موفو تاڑے کا ایک شوشہ چھوڑا ہوئے ہیں انہوں نے اور کسی کو نہیں مر رہا باقی جناب علیہ یہ موفو تاڑا کیا ہے لڑائی جگڑے کرے باہر نکلتا ہے تھیلہ اس سے چھین لیتا ہے ملد تکڑا آدمی غریب سے تھیلہ چھین لیتا ہے وہ رولہ دونہ لگا ہوئے ہیں یہ تو عوام کو کلانے والی بات ہے نا جی آپ اس میں لڑانے والی بات ہے یہ بات تشریدہ ہی ہے جو کوئی رلیم دینا تھا خاص ہو عام آدمی کو ایک جگہ دیتے ایک دکان پر دیتے اٹھاؤ بھائی ادھر سے سارا کوئی لو پیسے لو ہمارے سے یہ تو بہت غلط ہے یہ اوپر دیکھیں ابھی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو ڈھکم پیل کر رہے ہیں اور والیکم السلام یہ کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم جی تقریباً دو تین دفعہ فولیسوں کو بھی موائے ہیں جی لیکن ابھی تک فولیس والا بھی نہیں آیا ہے میرے خار پہ دو تین ٹھوڑے بی چوری ہوئے ہیں ابھی یہ لوگ آئے ہیں نلین پہ کڑے ہوئے ہیں اور اس طرح آتے ہیں ڈھکے دیتے ہیں اور جگڑے کرتے ہیں ہم کیا کرے ہیں کیا کیا ہے اس کا کریٹیریا کیا ہے کس طرح ہے یہ جو آحل ہوگا نا ایڈی کارڈ کا نمبر ہم چک کرتے ہیں جو آحل ہوگا اس کو ہم دیتے ہیں جو آحل نہیں ہوگا اس کو ہم نہیں دیتے ہیں اس کو نہیں دیتے ہیں بہت چکر پھر بعد میں یہ چینچ ہوگا ہے کہ جو ہر آحل ہوئے گا تو اس کو ملائے گا ابھی جو یہ بندے کڑا ہوئے ہیں ان لوگ کو ہم لوگ لئے یہ مشکل ہے کہ فولیس والا بھمگوات ہو تو وہ مقمہ آ جائے گا تمہیں آتا دینا لینڈ کے سی بندے کڑے ہو جائے گا تو اللہ پولیس والا بھمگوات ہو اللہ تو اس کو ہم کے سامنے تو مسئلے پولیس والا جائے ہیں یہاں پہ جو مطلقہ لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے تھانا کینپ کو اور تھانا سیڈی کو پی دوام کہہ چکے ہیں یہاں پولیس کے مقران یہاں پہ آرہے ہیں یہ دیکھیں لائنوں کے اندر بھی بڑا جڑنا ہے ایک دوسرے کو آگے پیچھے تکھیل دے جا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اس طرح میری عوام کو ظلیل کیا جائے ان کو خوار کیا جائے تین تین چار چار دن کے لائنوں میں دکھے رہے اس سے بہتر ہے کہ انہیں پوائنٹس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے اور تین سو اسی پوائنٹ پر آٹا دیں تیرا سو روپے کا بشک دیں لیکن کم از کم لوگ عزت سے اپنے گھروں میں آ کر لیں سستے سیل بزار کی میں اس سائٹ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں میری بائیں بہنیں اور بیٹیاں یہاں پہ خواتین کری ہیں اور سب کا کہنا یہ ہے کہ آٹا نہیں مل رہا اور یہ ایک عذاب بنا دیا گیا ہے ہمارے غریب لوگوں کے لیے ان بچیوں کے لیے ان ماں کے لیے ان پردادار عورتوں کے لیے بھی ان مردوں کے لیے بھی کہ جب تیرہ سو کا آٹا تھا وہ کم از کم پوائنٹس سے مل رہا تھا لیکن آج یہ فری آٹا ہے اس کے لیے لائنوں میں لگ کے زلیل اخوار ہو رہی ہے یہ قوم اور ہم سب زلیل اخوار ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے میں ابھی آپ بتائیے کہ آٹا مل رہے ہیں آپ لوگوں نے کتنا ٹائم ہو گئی آپے آ رہے ہیں صبح سات بجے کی آئی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک کسی کو آٹا نہیں ملا تیرہ سوالہ بھی لینا پہ کھڑنا پہندہ ترہ ترہ کنٹے چار چار کنٹے کھڑ کے کھڑنا ہے وہ بھی کسی ہم ملتا کسی ہم ملتا ہی نہیں نہیں ابھی تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ کو وہ چیک کریں گے اور اس پہ دیکھیں گے آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر اگر آپ ایل نہیں ہے تو آپ کا تو یہاں سارا کھڑا ہونا صبح سے شام تک فضول ہو جائے گا پھر تیرہ سوالہ بھی کھڑنا پہندہ آئی دوہ تریہ دے رہا نہیں ہے تیرہ آلہ بھی دی میں لیا مڑ کے جننیاں یہ یہ بات بڑی پریشان کن ہے پرسو بھی مڑیاں آج بھی مڑیاں دو دن ہو گئے کل بھی واپس گئی ہیں پرسو بھی واپس گئی ہیں اور آج بھی ہمار جی آپ بتائیں ابھی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے آگے جائیں گی اگر آپ کو انہوں نے کہا جی آپ اہل ہی نہیں ہے تو آپ کا تو یہ سارا دن کا کھڑا ہونا ضائع ہو جائے گا کیا کہتی ہم ملنے چاہتے ہیں کیوں نہیں دینے کیوں نہیں دینے کیوں جی کھالا تساں کتنا ٹائم ہو گیا کافی ٹائم ہو گیا صبح دے آئی دیں شناتی کارڈ چیک بھی نہیں چیک بھی نہیں ہوئے بہت صحیح یہ بھائیں بہنیں بیٹیاں خواتین عورتیں یہاں بے گھڑی ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر ٹک چیک نہیں ہوئے جو اہل ہے اگر یہ فرض گئے یہ جو صبح ساتھ بچے سے بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے پچاس جو ہیں وہ نایل ہو جائے تو وہ پچاس واپس جائیں گی یہ کون سی آپ میں چیک ہو رہے ہیں اسلام علیکم اچھا بھائی یہ جو عورتیں بیٹھے ہوئی ہیں یہ بنزیر انکم سپورٹ میں جو اہل ہے ان کو بھی ہم کر رہے ہیں جو اہل نہیں ہے تو ان کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں کافی جو ہیں وہ ان کو آٹا مر رہا ہے اگر ادھر صبح ایک چھوٹی سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس بچا اس کے پاس بچا بھی تھا اس کا نہیں آ رہا تھا وہ نایل تھی نا تو اس کو میں نے اپنے نام پہ دیئے اپنے کارڈ پہ میں نے اس کے ساتھ ہیلپ کیے جیسے یہ عورت کھڑی ہوئی ہے اس کا کارڈ دوزار بائیس کا اکسپائر ہوئے تو اس کو کسی کے آٹے سے ایک بیٹھ دی ہے میں نے پھر بھی اس کو چلا رہے ہیں یہ ابھی پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمیں دو بیٹھ دیں مگر کسی کا ہم کسی کو کس طرح دے سکتے ہیں آپ نے سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں کو فری آٹا دے رہے ہیں ہمیں خواتین سے بھی یہی بات کی ہے مردوں سے بھی یہی ہوئی ہے اس فری سے وہ بہتر تھا آٹا جو تیرہ سورپے والا تھا اس کے پوائنٹس زیادہ تھے کمس کب ریسپیک سے لوگوں کو ملتا تھا آئیے دیکھ رہی ہیں صبح ساتھ مجھے سے یہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایسی دیکھیں یہ تو ڈی سی صاحب ایسی صاحب کا کام ہے یہ حکومت کا کام ہے انہوں نے عوام کے لیے ایک سلط کی ہوئی ہے تو یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو فری آٹا مر رہا ہے ٹھیک ہے ان کے کاموں میں تو ہم کچھ بھی نہیں حکومت کے کر سکتے جو ہمیں پراسز آیا ہے ڈیٹا ملا ہوا ہے ہم اس کے مطابق یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو جس جس کا نام آ رہا ہے جو اہل ہیں ان سب کو ہم آٹا تقسیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے باقی ہم یہ جتنی عوام بیٹھی ہوئی ہے اس سے ہم کوئی نہ چارجز لے رہے ہیں نہ ہم اس سے کچھ کر رہے ہیں فری آٹا سب کو دے رہے ہیں یہ ڈی سی آفو سے کنیکٹنگ گروپ بنا ہوئے عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو ڈیلرز ہیں وہ ادھر ان کو ڈیلرشپ دی ہوئی ہے اس لیے عام مانکیوں کے لیے ہم نے یہاں پہ بات سنی ہے جی اس حوالے سے یہ جو ایپ ہے یہ ایپ بھی صرف ڈی سی آفو سے کنیکٹڈ ہے تاں کہ اس کو کوئی عام بنا نہیں اگر کھول سکتا میں اپنی علیت ہی چیک نہیں کر سکتا تو میں صبح آؤں گا سات بجے اور رات کو سات بجے تک لائن میں کھڑا ہوگے میں اپنی علیت چیک کروں گا اس کے بعد مجھے پتہ چلے گا میں ناہل ہوں اور میں آٹا نہیں لے سکتا اس کے بعد عمالہ کیا ہوگا میں ہمیشہ یہی سوال اٹھاتا رہا ہوں آج بھی یہ ڈی سی آفیس سے سوال اٹھاتا ہوں جسٹک انتظامیہ سے اٹھاتا ہوں سبائی گورنمنٹ سے اٹھاتا ہوں یہ تظلیل نہیں ہے میرے لوگوں کی یہ میری ماں بہنوں کی تظلیل نہیں ہے آپ کو شرم آیا نہیں آتی کیا آپ کی ماں بہنیں نہیں ہیں ان کو اسی طرح لاکھ رونوں پر بٹھائیں گے تین سو اسی پوائنٹوں کو آپ نے بند کر دیا اور لوگوں کے ساتھ تظلیل ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملکا دوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہاں پہ جسٹک انتظامیہ کی طرف سے ابھی اسسٹنٹ کمیشنر صاحب جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہم نے ان سے کہا کہ جسٹک انتظامیہ جواب دے گی انہوں نے کہا نہیں ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا اور یہی مسئلہ ہم اسی بات پہ پچھلے چار دنوں سے ہم پروگرام کرتے رہے ہیں اور ہم جسٹک انتظامیہ کو بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ کے بس کی بات یہ نہیں ہے تو جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے لے ورنہ اس نظام کو چلانے کے لیے خود آئیں خود آگے منیٹر کریں اپنے سٹاپ کو بٹھائیں یہاں پہ رات کو میری بات ہوئی تھی ڈی ایف سی صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ میں پانچ کاؤنٹر بنا دوں گا چھے بنا دوں گا میں چار بنا دوں گا نہ یہاں پہ ڈیپٹی کمیشنر آن کر رہے ہیں نہ یہاں پہ اسسٹنٹ کمیشنر آن کر رہے ہیں نہ یہاں پہ ڈی ایف سی آن کر رہے ہیں تو آن کرے گا کون اس طرح سے جا کے گاڑیوں میں بیٹھ جانے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے کل کوئی یہ پبلک آج پہلا رمضان ہے کل کوئی یہ پبلک تیسے چوتے رمضان کو آپ کے سروں پر سوار ہو جائے گی اور آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا